موسیقی 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 یہاں پہ کپڑے بھی ریڈی تھے اور کچن میں میں لگی ہوئی تھی کپ سے اور یہ باہر کافی نے سارا ساف کیا ہوا تھا اور یہاں پہ یہ کچن کی لک تو بس تھوڑی دوڑی سردی ہونے لگی ہے تو بس یہاں پہ کام کرنے میں بھی الگی مزہ ہوتا ہے کچن کا کچن میں آپ جتنے دیر بھی آپ کڑے رہونا مزہ آئے گا اور ہم جتنے بھی ککنگ کریں گے نا تو کھانے بھی مزہ آئے گا اور بنانے بھی مزہ آئے گا پہلے تو بہت مسئلہ ہوتا تھا کہ گر گرمی ہے تو اس وجہ سے نا ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور کافی گرمی لگتی تھی تو اب تو یہ میں نے سارے نہ بڑترن سب کچھ میں نے خوشی خوشی کر لیا ہے کیونکہ باہر بہت اچھا موسم ہو رہا تھا اس وجہ سے نا کام بھی سارے میں نے کر لیے تھے اور یہاں پھر میں نے لوبیاں نکالا واہ ہے یہ ڈی فروز ہو جائے تو آج کل ڈی فروزنگ بھی توڑا مسئلہ بن گیا ہے مطلب جلدی ڈی فروز نہیں ہوتے تو میں نے یہ سب سے نکال لیے تھے میں نے کہا میں شام میں بناؤں گی لوبیاں مطلب میں کرونی سیلڈ میں بناؤں گی تو اس میں یہ چاہیے ہوگا تو اس کے لیے میں نے ڈی فروز کرنے کے لیے رکھ دیا تھے اور یہاں پہ بچے بھی آ گئے تھے تو تھوڑے تھوڑے بھیگ گئے تھے بچے زیادہ تو نہیں بھیگے تھے تھوڑے سے بھیگ گئے تھے تو یہاں پہ آباس کافی خوش تھا اور لگا ہوا تھا اور اس کے بال بھی گیلے ہو گئے تھے تو بس یہاں پہ بچے کافی خوش تھے اور میں نیدہ سے کہہ رہی دیکھی کیوں سیورٹر اتارا ہے کیونکہ آباس میں تو پہنا ہوا تھا صبح صبح میں پہنا دیتی ہوں لیکن سکول جا کے نا نیدہ جو ہے اتار دیتی ہے جس پہ نا مجھے بڑا غصہ آتا ہے تو بس نیدہ نے اتارا ہوا تھا یہاں پہ اور یہاں پہ یہ موسم تو سب خوش تھے بچے بھی خوش تھے میں بھی خوش تھی موسم جیسے چینج ہوئے ہیں تو ہم سب خوش مطلب ہو گئے ہیں اور یہاں پہ یہ لگا ہوا تھا تو بس آباس لوگ کو جیسے ہی آتے ہیں تو سب سے پہلے سوال ان کا ہوتا ہے کیا پکا ہے ممک کیا بنایا ہے تو میں نے کہا رات کی بریانی پڑی ہوئی ہے وہ تم لوگ کھا لینا تو اس پہ یہ چلانگے لگا رہے کہ نہیں تو یہاں پہ بس میں نے دوپہر میں ان کو وہی بریانی گرم کر کے دے دی تھی اور میں نے اور زمل لینا ابھی ابھی ناشتہ کیا تھا تو اس سے ہم نے ہی کہا رہے تھے تو یہ دیکھیں جس پہ ندہ نے مو بنایا ہوا تھا کہ بریانی کیوں گرم کی بھی ہے کچھ اور بناتی میں نے کہا بس میں سارا دن نہ بناتی رہوں گی اور تم لوگ کھاتے رہنا تو بس ان کو یہی میں نے گرم کر کے دے دی تھی اور پھر میرے حضبن کے کسی نے یہ والا گھر دیا ہے جو کافی اچھا لگ رہا تھا اور اتنے دن سے نہ میں اس سے کچھ بھی نہیں کہا رہی تھی میں نے کہا بس اس کو ایسے ہی رہنے دے اور کچھ بھی اس سے ہم نہ کھائیں تو بادام ہے یہ کچھ پستے ہیں اور یہ بھی تربوس کے بیج ہے شاید کہ خوبانی کے بیج ہے اور اس کا مجھے نام نہیں پتا اس کا کیا ہے تو یہ چلخوزے ہیں یہ پستے ہیں اور ساتھ میں جو ہے یہ والنٹ ہے اور والنٹ کے ساتھ یہ جو ہے سکی ہوئی خوبانیاں ہیں اس طرح سے کافی مزے کی یہ لگتی ہے سردیوں کی سوغات آ گئی ہے ہمارے گھر میں اور یہ جو ہے اس کا مجھے نام نہیں پتا کہ اس کا کیا نام ہے اس کا اور یہ بلیک والے کا نام مجھے نام نہیں پتا کہ یہ کیا ہے میں نے یہ کبھی نہیں کھائے یہ اور چیزیں تو کھائی ہوئے لیکن یہ دو ڈرائی فروٹ میں نے نہیں کھائے ہیں تو یہ سردیوں کی سوغات جو کافی اچھی ہیں اور مطلب میں کہتی ہوں نہ اس سے ایک بھی نہ کھائیں بس اس طرح یہ پیارا سا پڑا رہے تو بس یہاں پہ یہ اور پھر میں بنا رہی تھی اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں نے چنے لیے ہوئے ہیں بوائل کیے ہوئے ایک ایک میں سارا لوں گی ایک ایک کپ تو بوائل چنے لیے ہیں بوائل لو بیا لیا ہے میں نے اور یہ میں نے گرم کر لیا تھا جو صبح میں نے دکھایا تھا تو رات کی کانے میں ہم یہ بنا رہے تھے اور پھر جو ہے میں نے بوائل میکرونی لی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے میں بوائل شملہ میرچ لوں گی یہ میں نے انین لیا ہے انین کے ساتھ ٹومیٹو میں لوں گی تو انین اور ٹومیٹو میں نے کم لیا ہے اور ساتھ میں میں نے ایک کیپسی کم لیا ہوا ہے تو ان سب کو نہ ہم چھوٹا چھوٹا دیں گے زیادہ بڑا نہیں کٹیں گے تاکہ ہمارے سیلیڈ میں جو ہے نظر نہ آئے کافی ہیلتی سیلیڈ ہے آپ بھی بنا کے ضرور کھائیے گا بڑا مزا آئے گا آپ لوگ کو اور یہ کیکمبر ہے تو وہ بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے ہیں تو یہ میں نے ڈال لیا تھے اور اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے میں ڈالوں گی بندگو بھی جو ہے کولی فلاور وہ بھی میں نے چھوٹے چھوٹا کر کے کٹ لیا ہے تو وہ بھی میں ڈالوں گی اور اسی کے ساتھ میرے پاس آلیز پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو اور ہیلتی کرنے کے لیے آلیز بھی ڈال لیتے ہیں اور پھر کیا ہوا کہ میرے پاس برطن چھوٹا پڑ گیا ہے اس میں اور آن ہی رہے تھے تو یہ دیکھیں یہ برطن کافی چھوٹا ہے اور اس کو نہ ہلانے میں کافی مسئلہ ہو رہا تھا تو پھر میں نے جو ہے اس میں امل پپ پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے ڈال لیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں چھلی گارلک کچساپ جو ہے وہ ڈالوں گی تو یہاں پہ میں نے چھلی گارلک کچساپ ڈال لیا تھا 1 انٹے بسپونڈ ڈال لیا ہے اور تم اپنے حساب سے کھاتے ہیں اتنا آپ ڈال لیں جتنا آپ کو پسند ہے تو بس سی میں نے انہ 찍ہ تو دو دیبل سپن کے قریب میں نے اس میں چلی سالس ڈالا تھا اور بس اس کے ساتھ بس یہ ہماری چھوٹی پرڑ رہی تھی تو میں نے اس کو چینج کر دی یہ تھوڑا بڑا تھا اور یہ تھوڑا چھوٹا تھا مکسنگ میں میں بلکل نہیں کر سکتا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اتنا زیادہ بن جائے گا لیکن پھر اتنا بنا کہ بس میں نے اس کی نا برتن اس کا میں نے چینج کر لیا تھا اب جو ہے اس کے اچھے سے میں مکس کروں گی اور اچھے سے مکس بھی کر سکوں گی تو یہ دیکھیں تو کافی ہیلڈی اور مزے کا یہ ہوتا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور گھر پہ بنانا ہے مجھے تو کافی اچھا لگا آپ کو اتنی زیادہ ٹیسٹ ایک ساتھ مل جاتے ہیں نا تو بڑا ہی مزہ آتا ہے مکس میں ہماری یہاں پہ ہو گئی تھی اب جو ہے رہ گیا تھا وہ نمک رہ گیا تھا جو میں نہیں ڈالی تھی تو نمک ڈالوں گی ایک چمچ کے قریب یا جتنی آپ کی کونٹیٹی ہے اتنا آپ ڈالیں پھر میرے پاس مکس ہرب پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو وہ بھی ہم ڈال لیتے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹنا کافی اچھا ہو جائے گا تو مکس ہرب بھی میں نے ڈال لیے تھے اور ہیلڈی بنانے کے لیے اور ہیلڈی یہ بنے تو اس کے لیے جو ہے میں نے مکس ہرب ڈال لیے اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے نا اچھے سے آپ نے مکس دوبارہ سے کر لینا ہے اور بس پھر یہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا یہاں پہ تو یہاں پہ میں تو سیلڈ پہ گزارا کر لیتی لیکن میرے بچوں کے نن نخرے کچھ زیادہ ہے تو ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے کیمے کے سموسے بنایا تھے تو میں نے کہا چلو ساتھ میں وہ بھی فرائی کر لیتی ہوں تو ان کے نا یہ گلے شکوے ختم ہو جائیں گے اور یہ لوگ نہ یہ اچھے سے جو ہے کھا سکیں گے تو بس یہ ہمارا ڈینر تھا کیمے کے سموسے اور میکرونی سیلڈ اور پھر جو ہے بس یہ ہی ہمارا ڈینر تھا تو ہاپفولی آپ کو آج کی وڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کرے اگر بہت اچھی لگی ہے تو کمنٹ کرے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولے تینکس فور ووچنگ